موسیقی 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 تعلیم کا ہے اگر ہجاب کے ساتھ اگر مسلم معاشرے کے لڑکیاں تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتے تو انہیں چپتا ہے اور پھر عدالت بھی حکومتوں کے دواوں میں فیصلے لینے کے بعد بارہ کہی بھی جاتی ہے اور دیکھنے کو بھی اس طرح سے مل رہا ہے سب بارہ الزام بھی مسلم سماج کی جانب سے لگا جانے ہیں ہجاب کو محض اس لئے پہننے سے انکار کیا جاتا ہے کیونکہ ہجاب مسلم ہونے کے پہچان ہے ہجاب کو لے کر جان انبوچ کر تنازہ کھڑا کیا گیا اور آخر کار عدالت میں سکول کالیجز میں ہجاب پہن کر آنے پر روک لگانے کا فیصلہ سنا ہے پر وہی دوسری جگہ پر گنیش کی مورتی سکول کالیجز میں لانے کی اجازت وہی عدالت دیتا ہے اس سے یہ بھی شک ہونا لازم ہوتا ہے کہ کہیں تو حکومتوں کا دباؤ عدلیہ پر ضرور ہے ایک طرف سپریم کورٹ بینگلور کے ادگاہ میں گنیش کی مورتی لانے پر روک لگا دیتا ہے وہی کرناٹک ہائی کوٹ عبالی کے ادگاہ میدان میں گنیش کی مورتی رکھنے کی اجازت دیتا ہے خیر جب تعلیم کا تذکرہ چل رہا ہے تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتابوں میں کس طرح ساورکر کا مہمہ منڈن کیا جا ہے کرناٹک ریاست کے آٹھوی کلاس کی کتاب میں سبق درج کیا گیا جسے لے کر کافی مزاگ بھی اڑایا جا رہا ہے کہ ساورکر بلبل پر بیٹھ کر اندامان کی جیل سے تفریق کراتے تھے اب اسے کیا کہہ سکتے ہیں یہ دیش اور اس ملک کا تعلیمی میاں سوائے گوبر بھکتی کے کچھ نہیں ایسا بھی کہا جا رہا ہے انگریزوں کے سب سے وفادار کے طور پر ساورکر کو دیکھا جاتا ہے لیکن کیسے تاریخ کو بدلنے کا کام انسنگی ویچاردارہ کے لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے نئی تعلیمی پولیسی بھی اسی بھگو آجندہ کی ایک کڑی ہے آپ کو کتابوں سے ٹھپو سلطان کو غیب کیا جائے تو ساورکر کو درج کیا جا رہا ہے لہٰذا آج کا موضوع اسی تعلیمی محکمہ کو بے نکاب کرنے کی چھوٹی سی کوشش ہے جنہوں نے مسلمیداروں کو حراسہ کرنے کی نئی تہری چھیل رکھی ہے یقینا اب جب چناؤں نزدیک آ رہا ہے تو ہر شعبے میں مسلمانوں کو پریشان کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے بیلغام شہر کے کئی تعلیمی دارے جنہیں حکومت کی جانب سے نوٹیس دے کر پریشان کرنے کی بات سامنے آئیے آج ایکسلنٹ سکول ایپل ٹاور فروٹ مارکٹ کے نزدیک آزاد نگر میں ایک میٹنگ تلف فرمائی گئی تھی ایک اور بات قابلے گاور یہ بھی ہے کہ ایڈ ایڈ اور ان ایڈ ایڈ اس طرح دو حصوں میں سکولوں کو دیکھا جا سکتے ایڈ ایڈ سکولوں کو تو سرکاری سکولوں کی طرح تنخائی ملتی ہے پر جو ایڈ 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 سکول ہیں ان کی پریشانیاں زیادہ ہیں اور خاص کر مقصود معاشرے کی سکولوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آچانا سکولوں میں چار لوگوں کی ٹیم داخل ہوتی ہے اور دستاویزوں کے لمبی فیرست پوچھنے لگتی ہے آخرین مسائل سے کیسے نبتہ جائے اس پر تبادلے خیال کیا گیا اس وقت ایکسلنٹ سکول کے ذمہ دار آزاد ملہ فاطمہ سکول کے مولانا تنویر میڈیا سکول کے امتیاز سید سمارٹ کٹ سکول کی سمینہ صدی کی لیٹل پیرادائیس سکول کے نیاز نظامی ریڈ اینڈ رائٹ کے منہ فاروقی اور دگر حضرات شرک رہے ہیں اگلی میٹنگ اسی جگہ پر چار ستمبر گیارہ بجے رکھی گئی ہے لہٰذا سمی حضرات سے کمیٹی کی جانب سے گزارش کی گئی ہے کہ اقلیتی تعلیمی اداروں سے جڑے ہوئے تمام لوگ اس میں شرکت فرما کر جو ذاتیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف آباز اٹھائے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اقلیتوں کو نشانہ بنانے کی ساجش ایک عرصے سے چلی جاری ہے لہٰذا اب تعلیمی میدان میں بھی اس طرح کا نشانہ بنانے کی وارداتیں پیش آ رہی ہے لہٰذا بیلغام شہر کے موقتروی سکولوں کو نوٹیز دے کر حراسہ کرنے کی کوشش موقعہ تعلیم کی جانب سے کی جاری ہے لہٰذا آج یہاں پر کئی سارے مائنورٹی ادارے کے ذمہ داران بیٹے ہوئے ہیں تو آج انہوں نے بیٹھ کر ایک کمیٹی تشکیل کرنے کی بھی انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے لہٰذا سب سے پہلے آزاد ملہ ساتھ سر یہ آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں آج تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اور وجہ کیا ہے آپ حراسہ آپ تمام مائنورٹی اقلیتی اداروں کو تعلیم اداروں کو کیوں حراسہ کیا جارہا ہے آج کا جو ہمارا جو ازینڈا ہے تو اس کے ذریعے سے ہم مائنورٹی انسٹوٹ جو ہے ان کو ٹارگٹ بنا کے جو آفیسرز جو کام کر رہے پتہ نہیں کہ ان کو ہائر ایترٹی سے لیٹر آیا یا نہیں آیا کیا یہ مہم بنائے خاص کر کے مائنورٹی سکول کو ٹارگٹ بنا کے جو بھی پرائیمری پری پرائیمری ہائر پرائیمری ہائی سکول لیول پہ یہ وزیٹ کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وزیٹ کے وقت پہ کوئی ایک ایڈی آفیسرز آ کے اپنے ٹیم کو لے کے ریڈ کر رہا ہے ایسا ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں اس کے باوجود پیپرز رہنے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر نکال کے پریشان کرنے کے ایک مہم چلایا جا رہا ہے یہ شاہد پھر بھی ہم مانورٹی انسٹوٹ جو بھی ہے ان کے یہاں جب یہ لوگ بنا رہے تو رورر والے اس مہم پہ ابھی چھیڑ رہے نہیں ہیں اور اربن کے جو بھی ہوئے وہ اپنے مہم کو چلا رہے ہیں شاید ان کا منشا یہ بھی ہوگا کہ پورے سکول کو کلیارٹی دے کے پرمیشن دے کے چلانا کلین چیٹ دے نہ بھول کے ایسا منشاہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے پر جاتی کر رہے ہیں پہلے دو لوگ آئیں گے CRP, BRC بعد میں پھر چار لوگ آئیں گے پھر تھرٹ ٹیم میں بیو کے ساتھ گاڑی میں تین چار لوگ آئیں گے یہ کیا چل رہا ہے ہر ٹیم جو ہوتا ہے جو بھی میسج آتا ہے اس پہ میسج پہ ہم لوگ میٹنگ اٹن کرنا پڑتا ہے ہم لوگ ان کو یہ کہہ رہے کہ تم ریٹن میں دو ریٹن میں آنسر لو ریٹن میں میٹنگ کو بولو ریٹن میں آپ سب کچھ پوچھو ہم دینے کیلئے تیارے اچانک آئیں گے اچانک میسج بھیجیں گے رات کے ایک بجے دو بجے بھی میسج آ رہے ہیں کیا چل رہا ہے یہ جو کشن ڈپارٹمنٹ میں کچھ سسٹیم ہے یا نہیں ہے اچھا ہم لوگ مہم جلا کے کبھی ان کے ایڈیڈ سکول میں جائیں گے جتنا ہم کو یہ فیسیلیٹی پوچھ رہے ہیں اس کا جتنا ہم لوگ ان کو نائنٹی پورسنٹ فیسیلیٹی دینے کے باوجود ہمارے پور ہرائشمنٹ کر رہے ہیں ان کے سوچالے دیکھو ان کے کام کرتی دیکھو ان کے سسٹیم دیکھو ہر سکول میں کیمرے کے یہ سسٹیم بٹا رہے ہیں میں تو دیکھا نہیں شاید بیو آفیس میں کیمرہ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن میں بہت سارے دنوں سے ابزور کر رہا ہوں وہاں پر کیمرہ ہی نہیں ہے باقی سکول میں لکھو کہ یہ وہاں رہے انڈر سی سی کیمرہ پھر وہاں بلکے جو بورڈ پر لکھا جائے وہ الگ ہی ہے ہمارا جمعہ ہونے کا مقصد ہی ہے کہ منٹری سکولز کو جو ٹارچر کر رہے ہیں ہم لیگل پروسیجر فالو کرنا جاتے ہیں لیگل رہنے کے باوجود کیوں ان کا آریشمنٹ ہمارے سے ہو رہا ہے یہ ہم کو سسٹیم میں جانا ہے اور ہائر آتورٹی جو آفیسرز ہیں آفیسر اس کے بعد کمیشنرز ہیں ان کو بھی ہم لیٹر لکھیں گے کیا چل رہا ہے اچھا ہم لوگ کجھ ہی انسٹوٹ چل رہے ہیں ایسا تو کرائیم کچھ نہیں کرے بچوں کو علم باتنے کا کام کرے تو اس میں کچھ ہماری سی کمی پیشی ہو سکتی ہے آپ کے گائیڈ لائنس کے مطابق ہم آفیسر ورک کریں گے آپ کا بھی سپورٹ رہے گا تو ہمارے پبلک کا سپورٹ آفیسر کو رہے گا آفیسر جو ہے پبلک سرونٹ ہے پبلک آفیسر سرونٹ نہیں ہے یہ بات دھیان رکھنا چاہیے آفیسر آلو یہی منشا لے کے ہم لوگ آج میٹنگ بلائے تھے آئندہ اور بھی ہم میٹنگ بلائیں گے نیکسٹ سنڈے چار تاریخ کو کمینگ سنڈے لیون تھرٹی کو یہی سکول میں میٹنگ طلب کیا جائے گا میں جو آج جو اپسنٹ ہے ان کو میں تحدیم سے میں ان کو عزیزانہ گزارش کر رہا ہوں کہ نیکسٹ میٹنگ میں وہ آئے اپنے بھی خیالات پیش کریں گے اور اس کے بعد میں ہماری کرناٹا کلیول پر ایک کمیٹی رجسٹر ہونے والے پھر ہم لیگل کام کرتے ہی رہیں گے پھر ہم علم اباٹنے کا کام کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ یہ ہم کو جو اللہ کی مدد ہو آتے رہیں گے لیکن یہ جو آفیسر سے نا یہ جو اپنے کام کو صحیح انجام دیں گے تو ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہیں ایک طرح سے بہت ہی افسوسناک کہہ سکتے ہیں کہ جس ردگاہ پر سو سال سے بھی زائد عرصے تک نماز ادا کی جا رہی تھی وہاں عدالتی فیصلے کے آڑ میں اب غنیش کی مورتی رکھی گئی آخر اسے کیا کہا جائے کیا صرف ایک سماج کو ٹھےس پہنچانے کے لئے اس طرح کی ضد کی جا رہی ہے کیا کبھی کسی مسلمانوں نے کسی طرح دگر مذہب کے جگہوں پر نماز ادا کرنے کی ضد کی ہو ایسا تو کہیں پر دیکھا نہیں گیا لہذا ہم نے بینگلور ادگا کا بھی مسئلہ دیکھا آخر دو دو فیصلے کیسے لئے جا رہی ہے اور ایک چیز کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ ایک بار کسی بات کو لے کر عدالت ایک فیصلہ دیتا ہے تو دوسری مرتبہ دوسرا فیصلہ دیتا ہے نپور شرما کا معاملہ ہوئی اس سے پہلے بھی ہجاب کا بھی معاملہ ہم نے دیکھا ہے تمام معاملہ ختم ہونے کے بعد عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے کرونا کے وقت تبلیغی جماعت کے آڑ میں مسلمانوں کو نشانہ بنا گیا گودی میڈیا نے جم کر مسلمانوں کے لے کر مسلمانوں کے خلاف نفرتی ایجنڈا چلا ہے لیکن سب کچھ ہونے کے بعد عدالت کا کائنا تھا کہ تبلیغی جماعت کا کرونا سے کچھ لینا دینا نہیں اسی طرح بیف کا معاملہ ہو تین طلاقہ ہو یا بابر مسجد کا فیصلہ لہٰذا کئی سابق ججوں نے موجودہ دور میں عدلیہ کے فیصلوں پر سوال اٹھاتے ہوا کہا کہ حکومت کے دباؤ میں عدالت فیصلے لے رہی ہے اب یہ حال ہی میں ہم نے بلکس بانو معاملہ ابھی اسی پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں اب جو گبلی کا عدقہ میدان ایک زمانے سے جہاں نماز عدا کی جارہی تھی لیکن اب یہاں گنیش کی مورتی کا قائم ایک ساماج کے جذبات کو مجروع کرنے کی منظم ساجیش ہی کہہ سکتے ہیں آخر عدقہ میں تیوہار منانے کی زد سوائے فرقہ پر سوچ کے کچھ نہیں ہو سکتا آپ جو حکومتوں کی باگ ڈور ہی آ رہے سنگ پریوار کے ہاتھوں میں ہو تو بہتر نتیجوں کی امید بھی بے وکوفی ہی کہہ سکتے ہیں ایسا عوام میں کہا جا رہا ہے حبلی کے مسلمانوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے آج بلگام میں جم کر بارش برسی جس سے پھر سے سڑکوں پر پانی دیکھا گیا آئیے دیکھتے ہیں کچھ منظر خبروں کا سلزلہ یوں ہی چلتا رہا آئیے دیکھتے ہیں کچھ منہ آفنس موسیقی 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 موسیقا موسیقا